موسیقی لاہور کے قریب کہنا میں چار افراد کا قتل مرنے والوں میں ماں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل نامعلوم افراد نے گھر میں فارنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے اور دیگر اہم شہرہوں پر حد نگاہ کم چیفے کی روانی متاثر، لوگوں کو مشکلات کا سامنا حکام کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہے دائر کرونا کی پانچ فی لہر میں شدد 24 گھنٹے کے دوران مصبت کیسز کی شرح بھڑھ کر نو اشاریہ چار آٹھ فیصد ریکارڈ، مزید پانچ ہزار چار سو بہتر نئے مریضوں کا اضافہ آٹھ افراد انتقال کر گئے کرونا کی نئی لہر صورتحال پر غور کے لیے انسی او سی کا اچلاس صوبے میں تعلیمی ادارے ہفتے میں تین روز کھولنے، اسلام آباد میں ساتھوں روز آن لائن کلاسز کی تجویز، ایس او پیس پر عمل در آمد نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کو سیل کرنے کا فیصلہ سٹاف کی لاس بھی ویکسنیشن کے اقدامات پر بھی زور اسلام آباد کے مزید نو سرکاری تعلیمی اداروں میں اکیس کرونا کیس رپورٹ صورتحال کے باعث بندش کا حکم ڈی ایچ چو نے انتظامیہ کو مراسلہ بھیجوا دیا متاثرہ اداروں کو صورتحال کی بہتری تک نہ کھولنے کی سفارت وزیراعظم کا متحدہ عرب امارات کے ولی اہل سے ٹیلی فونک رابطہ امران خان کی حوثی باقیوں کے جون حملے کی مصمت اور شیخ زید النہیان سے اظہاری یک چہتی پشاور کے علاقے بھڑ بیر میں نامعلوم افراد کا پولیس موبائل پر دستی بم حملہ سب انسپیکٹر سمیت تین اہلکار زخمی وزیراعلا خیبر پختوں خواہ کا ملزموں کی فوری گرفتاری کا حکم اسلام آباد میں دہشتگردی کے واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت حملہ آورو کی شناکت ہو گئی ملزموں کا تعلق ثوابی سے ہے گرفتاری کے لیے چھاپے لاہو میں بلال یاسین پر حملہ شوٹر ماشد اور کاشف نے دس لاکھ کی سپاری لی رقم میاں وکی کے قریبی ساتھی محسن کے جانب سے ادا کی گئی تفتیش کے دوران ملزموں کا اعتراف مزید تحقیقات جاری سعودی فوجی اتحاد کی جوابی کاروائی یمن کے دار الحکومت سنہ پر بمباری بیس افراد حلاق سابق فوجی جنرل اور اہل خانہ بھی شامل سعودی عرب کا قائد جون تباہ کرنے کا بھی دعویٰ اور پی ایس ایل سیون کی تیاریاں جاری تیس میچوں کے لیے امپائر اور ریفری پینل کا اعلان کر دیا گیا ایونٹ ستائیس جنوری سے کراچی میں شروع ہوگا فائنل ستائیس فروری کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا